محترم ناظرین نداب نیوز ایکسپریس میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے آج کی اس پر آشوب دور میں لوگ ترہا ترہا کے جھانسے دیتے ہوئے لوگوں کو تھگنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے وہی ایک ترکاری فروش نے بھائیسہ شہر میں ایمانداری کی مثال خیم کی تفصیلات کے مطابق زلان نرمل کے بھائیسہ شہر کے پانڈری گلی کے رہنے والی ایک خاتون جو اپنے شہر کے ہمراہ آج صبح موٹر سائیکل پر کسی کام کی غر سے جا رہی تھی جس کے پاس ایک تھیلی بھی موجود تھی جو بھائیسہ پولیس اسٹیشن سے متعاصل ترکاری مارکیٹ کے پاس اس خاتون کی ہاتھ سے گر گئی اور اس خاتون کو اس بات کا علم تک نہ ہوا جیسے ہی مارکیٹ میں موجود لمرہ ترکاری شاپ کے مالک سید احمد کی نظر اس تھیلی پر پڑی انہوں نے اپنی ایمانداری دکھاتے ہوئے اس تھیلی کو اٹھاتے ہوئے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا جس میں سونا موبائل فون نغد روپیے کپڑے اور دیگر سامان کو دیکھ کر سید احمد نے اپنی دکان کے سامنے موجود پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس تھیلی کو وہاں پر موجود پولیس سب اسپیکٹران سندیپ اور محمد غوث کے حوالے کر دیا جس کے کچھ دیر بعد ہی وہ خاتون اپنی تھیلی کے گمشدہ ہونے کی شکایت دشکرانی پولیس اسٹیشن پہنچی جس کے بعد پولیس سب اسپیکٹران سندیپ اور محمد غوث نے تیخیخات کرتے ہوئے اس تھیلی کو خاتون کے حوالے کر دیا اس موقع پر پولیس سب اسپیکٹران نے سید احمد عرف سیم کو پولیس اسٹیشن بلا کر ان کی شال پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی اور اس خاتون اور ان کے شوہر نے سید احمد کی امانداری پر جذباتی ہوتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا موسیقی